نرندر موڈی صاحب جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سن آف سوائل ہیں اور میں نے یہ سن ہے پرائیم نیسٹر موڈی کے بارے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے یہ نہیں کہ میں آپ کہہ رہا ہوں آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ میں نے بھی ایسے ہی سن ہے کہ پرائیم نیسٹر موڈی بڑا کم سوتا ہے اور اس نے راز کو بھی آفس کھلا آتا ہے پی ایمو اور بھی چیزیں تو یہ تو دیکھئے نا آزاد ذہن ہے یعنی میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ کھچے چلے جاتے ہیں ان کی طرف اور ان کی صحبت میں رہتے ہیں تو بدلنے لگتے ہیں لیکن جو اصل بڑا بہران ملک میں ہے وہ اس وقت میشت ہے اور یہ غالباً ایک بدترین بہران اگر میں اسے کہوں جو آنے والے کچھ عرصے میں ہم دیکھ سکتے ہیں سامنے وہ بظاہر نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس ساڑھے سات ارب ڈالر کے ذخائے رہ گئیں انڈیا کے فورن ایکسچینج ریزرف جو ہیں وہ لگاتار تیسرے ہفتے بھی بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہاں تک کہ ان کا قومی خزانہ پانچ سو پچاس بلین ڈالر پر پہنچ گیا ڈالر تو غائب ہوگی ہے مارکٹ سے ڈالر تو دو سو 22 تائیس پہ آپ کو بینک کا ریڈ وہ مارکٹ میں آپ جائیں تو آپ کو دو سو پینٹالیس پچاس سے کم ڈالر نہیں اور ہمیں کچھ چونتیس ارب ڈالر چاہیے نمستے دوستو جہیں ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ پرائیم نیسٹر مودھی son of the soil ہیں بھارت میں ہی نی ویدیشوں میں بھی پرائیم نیسٹر مودھی کے کام کرنے کے طریقے کی سرہنہ ہو رہی ہے پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ پرائیم نیسٹر آفیس رات کو بھی نہیں سوتا اور پاکستانی میڈیا موڈی جی کے اپنے دیش کے لیے کام کرنے کے طریقے کا دیوانہ ہوا پڑا ہے آج بھارتیے اپنے پرائیم نیسٹر پر آنکھیں بند کر کے وشواش کر سکتے ہیں دوسرے طرف پاکستان کو آئی ایم ایف نے اگلی کشت دینے سے ساف انکار کر دیا ہے اور آئی ایم ایف پروگرام کے لیے اس نے کڑی شرطے رکھ دی ہیں جس طرح سے پاکستان میں ڈالرز کا ریٹ بڑھ رہا ہے اور جس طرح سے پاکستان میں ڈالرز گائب ہو رہے ہیں بہت ہی جلب پاکستان دیوالیا ہو سکتا ہے پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کے دیوالیا ہونے کے چانسز اب 80% کے اوپر چلے گئے ہیں آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں Thank you so much میں نا وہ basically ابھی ہو رہی ہے اور یہی سے فیتلا پتا چلے گا کہ وہ جو ہے ان کی کیا position ہوگی سارا کچھ تو جناب سرکار میں دے دیتے ہیں تین گھنٹے سوتے ہیں کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں اور میں نے یہ سنیا ہے پرائم نیسٹر موڈی کے بارے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے یہ نہیں کہ میں آپ کہہ رہا ہوں آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ میں نے بھی ایسے ہی سنیا ہے کہ پرائم نیسٹر موڈی بڑا کم سوتا ہے اور اس نے رات کو بھی آفیس کھلا آتا پی ایمو اور بھی چیزیں ہیں ابھی ہم بات کریں گجرات کی گجرات میں ساتھ بار بی جے پی جی چکی ہے ساتھ بار اور یہ والا ٹرم جیتے ہی ایک ریکارڈ بن جائے گا انڈیا میں بتیز بار ایک سٹیٹ پہ شاسن کرنا پچھتر سال آزادی کو ہوگے آپ نے آدھے ٹائم شاسن کیا ایک یا ٹرم ہوتی تھی پہلے انٹی انکمبنسی ہر جگہا یوز کی جاتی ہے کہ بھائی لوگ آپ سے پریشان پانچ سال پریشان ہوگا بھائی چھوڑا آپ سے نہیں ہوگا ہم کسی دوسری محوکہ دیں گے مہدی جی نے اس ٹرم کو ہی بگر دیا اس کا اب نیا ٹرم آیا پرو انکمبنسی کہ بھائی تم نے اچھا کام کے تمہیں پھر چنے جائے گا اچھا کام پھر چنے جاؤ گا پھر اچھا کام پھر چنے جاؤ گے آج تک سب سے زیادہ گورننس کا ریکارڈ ہمارا سی پی ایم کا تھا کام نسٹو کا تھا یہاں بیس بنگون میں آپ کو ایک ٹائم پتا تھا کام نسٹو ہی جیتے تھے اور وہاں کوئی پارٹی نہیں تھی جب یہ ریکارڈ آپ کی باہر آئے گا تو وہ کام نسٹو کا ریکارڈ بھی ٹوٹ جائے گا بتیس سال کا اور اب نرشدر مہدی جی کی امیج دیکھیں ایسا کیوں ہوتا ہے تین جار پانچ چیز چیزیں بتاؤں گا آپ کو آٹھ سال سے ایک چھتی نہیں کی آٹھ سال سے ایک چھتی نہیں کی لاسٹ ٹائم جب گجرات کے سی ایم تھے جو پیسہ ان کے پاس تھا وہ جاتے جاتے جو اپنے لوگر لیول کا سٹاف ہو تو ان کو دے دیا چھپن لاکہ ساٹھ لاکہ روپے کٹھا گیا تھا سیلری مولا ہے یہ دے دو اپنے جو تمہاری بیٹی ان کی شادی میں لگا لو جو گفٹ ملے اس کا اوکشن کا ہے دو سو کرو گرل چیل کے ایڈوکیشن میں ڈال سب کو پتا آپ وہ چیزیں بتاؤں جب ڈلی آئے تو اب ایک تھوڑا براغ گرون بتاتا ہوں یہ ابھی ایک آہیں ایسے واحد نیتا ہے only one leader جس کے پاس 45 years کا political experience سوال لوگے political experience کیسے جب یہ رسز کے پرچارک تھے یا رسز سے ہی سنگتھل منتری organizational organizational general secretary نیوکت ہوتا بی جی پی میں کئی بار پرباری بھی نیوکت ہوتا پندرہ سال انہوں نے organizational level پہ کام کیا پندرہ سال ملگا گری کوچے کی دول بلو چھانی صبح کا کھانا کا رات کا کھانا کا کچھ نہیں بتا next یہ پندرہ سال cm رہے ہیں اب دس سال انے پیم ہو گئے ایسے ٹککر کا ایسے credential کا اور کوئی نیتا ہمارے پاس ہی نہیں پورا political spectrum دیکھئے at this age does anybody have 45 years of experience organization cm then pm there's nobody personal credentials چل دو گئے he is not corruptible even cia کی بھی report he is not corruptible corruption نام کی چیزیں ان کا جو ماں ہے ان کے بھائی کے پاس رہتی ان کا بھائی petrol pump ساتھ تیل بھرتا اب بھی تیل بھرتا petrol pump کوئی وہ امیر رئیس نہیں بن گئے وہ وہ بھائی 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 کسی بھائی ساتھ آٹو میں بھائی چلتے آپ چلتے اس میں بھائی دین آئی تھی شیما فر سنو جب پرائی میسٹر ریز دنس میں آئے یہ لوکل یا مار چھے ساتھ مکان اندر بڑا پورا مل امیر کمپلیکس سا انہوں نے جس اب جہاں بھی یہ رہتے جس مکانے وہ مجھے نہیں پتا پر یہ مجھے پتا ہے کہ مجھے سامان ایک کمرے میں رہتے آٹا چینی دال اپنے پیسے کا خریدتے ایک نوکر ہے اس کو بھی تنخوا خود دیتے جوتا موزا رومال کبڑا اپنا خود خریدتے سرکالی شاید مکان اور بجلی گئے دے تو اس کی مجھے نہیں پتا اب اگر ایسا آدمی آتا ہے ورلڈ میں اس پاس دیکھیں کہا ہیں کیسے رہتے ہیں ان کے پاس کتنے ملین بلین نکلتے یہاں تو بی بیو کے پاس 600 ملین نکلتے ہیں تو اب ایسی پرستی میں جب آپ کے ایسے کریدنشل ہو کروپشن لیکن جو اصل بڑا بوران ملک میں ہے وہ اس وقت میشت ہے اور یہ غالباً ایک بدترین بوران اگر میں اسے کہوں جو آنے والے کچھ عرصے میں ہم دیکھ سکتے ہیں سامنے وہ بظاہر نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس ساڑھے سات ارب ڈالر کے زخیر رہ دے نہیں اور دس سے بارہ ڈالر کا خسار ہے اور یہ فروغ سلیم صاحب کی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس زخائر کیتے رہ گئے ہیں تو ساڑھے سات پاکستان کے پاس اگر میں اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے پاس نائن پوائنٹ سیون ہمارے پوائن پاکستان سے ذرا ہم بات اور یہ آنے والے چند دنوں میں مہنگائی کا توفان کیا ڈالر تو غائب ہو گیا مارکٹ سے